بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ادر ولوگ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا جو ہے سفرٹ سٹارٹ ہو چکا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم بہت ہی اپنی سسٹر کی طرف جا رہے ہیں رستے میں میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ کو پبلک کی رونک بھی دکھاتے جائیں تو ہم یہاں پہ رکے ہیں کچھ دیر کے لیے آئیڈیل سویٹ پہ تو ہم یہاں سے کچھ بچوں کے لیے چیزیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سی یہاں پہ ورائٹیز ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم نے کچھ چیزیں نہیں اور یہاں پہ میں آپ کو کیک کے وزٹ کروا دیتی ہیں پیسٹریز بھی ہیں یہاں پہ اور کیک بھی ہیں کیک تو بس ٹھیک ہی ہے بہت ہی زیادہ پیارے بھی نہیں ہیں تو ہم کچھ اور سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے پانی میں مو آرہا ہوگا یا مو میں پانی آرہا ہوگا آپ دیکھ لیں سفر کا مزہ تو اور بھی بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے جب سادنے مزے مزے کی چیزیں کھانے والے ملے تو یہاں پہ جوز اور سویٹس کی بہت زیادہ یہ ورائیٹیز ہیں یہ انہوں نے اپنے لگائے اپنے شاپ کے ایڈوٹائزنگ کے لیے اور یہاں پہ بیکری کی بہت سی چیزیں ہیں ہم نے جو چیزیں سیلیکٹ کرنی تھی وہ سسٹر لے رہی ہیں اور میں یہاں پہ پیچھے آپ کو پورا منیو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ڈیکوریشن بیچی اور صفائی کا بھی خاص خیال ہے ادھر بیکریز میں میں نے ایسے دیکھا ہے جو روڈ سائیڈ پہ بھی ہوتی ہیں چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گند ہوتا ہے مکھیاں ہوتی ہیں اور بہت برا محول ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ساف ستھرا محول ہے اور اچھی چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں ہم نے یہاں پہ چھوٹے جو ہے فروڈ کیک جو ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں تین ٹھیک ہے ہم تین فروڈ کیک لیے ہیں اور کیونکہ ہمارے بچے ہیں تین ایک کیک لیا تو وہ کہے گا میرے لیے نہیں لیا اس کے لیے نہیں لیا اس لیے ہم نے تین کیک لیے لیا اور یہاں پہ دیکھیں کہ مجھے بہت زیادہ مزے کا پتیسہ نظر آیا ہے کس کو پسند ہے ابھی مجھگمار سیکشن میں لازمی بتائیے گا یہ والے جو کیک ہیں یہ ہم نے تین پیک کروا لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے آپ کو ایک ہمارے گھر میں جو چھوٹا بدماش ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ آپ لازمی دیکھئے گا آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے پہلے دو چار ویڈیوز میں وہ بدماش جو ہے وہ بہت گینگسٹر بندہ یار ہر گھر میں ایک چھوٹا گینگسٹر ضرور ہوتا ہے اس کی ڈر کی وجہ سے ہم سارے کیک جو ہے سارے بھائیوں کے لیے لے رہے ہیں اور یہاں پہ بل کرواتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف یہاں پہ یہ والی چیزیں جو ہیں کس کس کو پسند ہے مجھے لازمی آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے یہ میں نے کپکک اٹھا لیا لیکن سسٹر کہتی ہے رکھ دو نہیں کھانا یہ کوئی بات ہوئی والا لے کہ تو کوئی کچھ دے نہیں رہا یہ بھی میں مجھے بہت پسند ہے چلو یہ بھی کیک رکھ لیں جو ہم نے تیار کروالی ہے ڈی بے تیار کروالی ہے اور اب ہم چلتے ہیں رکھشے کی طرف اندر بیٹھتے ہیں اور یہاں سے تقریباً تھوڑا سا ہی رستہ رہ گیا تقریباً پانچ منٹ کا رستہ رہ گیا اور یہ میسیسٹر کو پکڑا رہی ہوں کہ آپ یہ پکڑیں اور ہم چلتے ہیں گھر کی طرف نیکسٹ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریسیو کرنے کون آتا ہے ہم نے چیزیں تو ان کی لے لی ہوئی ہیں آگے ہم تھوڑا سا ہی رستہ رہ گیا جسٹ ایک کٹ آئے گا اور ہم ان کے گلی میں جو ہے ان کی کلونی میں انٹر ہو جائیں گے اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں تینوں بھائیوں میں سے کون ریسیو کرنے آتا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں وہ تینوں بھائی ہی کھڑے ہوتے ہیں ہم نے فون تو ہے ان کو آلیڈی کر دیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کون آتا ہے گینگسٹر لینے آتے ہیں پوری گینگسٹر ٹیم ہی ہے ان کو تو میں تو گینگسٹر ٹیم ہی بولوں گی وہ ہمیں ریسیو کرنے آئیں گے یہ سکول آگیا ہے یہ ہے جوہر پبلک سکول اور اس کی فرسٹ اس کے ساتھ ہی جو گلی ہے ہم ادھر کو انٹر ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ آؤٹ آئے گا تو ہم یہاں سے یہ اس طرف گلی کو چلے جاتے ہیں اور آگے ہی گھر ہے ہم تھوڑا سا بسٹیک کریں گے اور یہاں پہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد دیکھتے ہیں میں تو دیکھ رہے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا گلی میں کون کھڑا ہے کون نہیں ہے انام علی ہے یا نہیں اوہ واو شان علی ہے انام علی کا بڑا بھائی ہمیں آ گیا ہے ملنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گلی میں ہی کھڑا تھا تقریباً 20 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں یہ انام علی نے آتے ہی ہمیں گفٹ بھی دے دیا کہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لے کے رکھا ہوا تھا تو آپ یہ گفٹ لے لیں تو یہ جناب ہمارا انتظار کرنے کے لیے کھڑے وہ تھے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری پاکستان والی وہ ہم نے رنگ دیا اس نے وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ تینوں کے لیے گفٹ لیا ہوں واو کیا بات ہے پریزن سرپرائز ہو گیا یار تھینکیو سو مچ آپ کا وہ یہ ابھی شان علی جو ہے بولا میں آپ سے نراز ہوں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں میں نے بولا بھئی ہم تو اب آگے ہیں اب چلتے ہیں جی اندر اسلام علیکم گھر کے اندر انٹر اور یہ دیکھ لیں جی انام علی کی اجوا گاڑی دیکھ لیں وہ کہہ رہا بھی میری کیمرے میں گاڑی بھی دکھاؤ سائیکل بھی دکھاؤ اور انام علی کے توتے بھی دکھاتی ہوں میں یہ انام علی کے توتے ہیں جی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے ان کو اور وہ انام علی سے بے حد پریشان ہے یہ اپنی فنگر کرتا ہے وہ کارتے ہیں تو پھر ان کو بار برطان کرے گا دروازہ کھول کے ان کو پکڑے گا تو وہ آگے سے پریشان کرتا ہے ان کو بہت زیادہ ہمیں اپنے گھر کا ویزٹ بھی کروا رہے ہیں دیکھیں جی ہمارا کمرہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہم نے لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے ہم نے یہ کیا ہوا ہے ہم نے وہ کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ موبائل پکڑ کے جناب خود بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیں بیٹھ جو ادھر ادھر رکشے میں ابھی ہم اترے بھی نہیں تھے اور یہ رنگ جو ہے گفت دی ہے یہ دبلر نظر آری ہے پاکستان والی ہے اب آپ دیکھیں کتنی پیاری رنگ ہے شان علی بھائی آپ تو مجھ سے گھر لوگ بھائی دوسرا کھا ہے یہ دیکھیں گے انام علی شان علی ہے شان علی اتنا پیارا فلاور جو انام علی شان علی لوگوں نے گھر میں سجایا ہے ہاں جی یہ پہلے والا ہے یہ دو نئے لکھے ہیں یہ نارے اور دو مادی بھائی بچے کب دو گے یہ تو ابھی لکھ رہے ہیں ہاں بچے دینے چاہیے وہ ایک سپرائز لیں گے انام علی کہ آج ہیپی بر ڈے آج دادا ابو کچھ چیز ہوا پہ لگا ہے دادا ابو کیا لکھا ہے سرکار جی کے آگے پیش کرتے ہیں اچھا ان کے آگے پیش کریں سرکار کو پہلے دیتے ہیں ان کے آگے پیش دیا ہوا ہے ان کے آگے پرکر ڈال دیں سرکار جی کے آگے رکھیں ان کی خدمت پیش کریں پھر میری ہیپی بر ڈے کیجئے ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کہاں تھے بھائی میں بہار تھا بھائی کھیجا ہم آپ کو دیکھ رہے تھے ہمیشہاللہ نہیں نظر آیا یہ نہیں نظر آیا اور یہ باہر گھوم رہا تھا ہمارے گھر یہ ایک بھائی کھنٹ بھائی کھنٹ پہلے ساروں کو کھولی لیتے ہیں تو ماما تو مہمانوں کے پاس بیٹھیں ہیں تو فٹ سے میری ہی بھائی ماما تو دینا ہوتی ہیں تو فٹہ فٹ سے بھی ڈال اب اس طرح ہی دو بھی ڈال لیتے ہیں سسٹر کا بڑا بیٹا ہے جی انام علی کا بڑا بھائی شانل اس کا نام ہے جس لئے ہمیں آتے ہی ریسید کیا تھا بہت اچھا بچہ ہے جی اور یہ ہمیں کولڈنگ ڈال کے دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں میں نے بھولا بھائی میں دے دیتی ہوں مہمان ہیں ہمارے گھر میں آئیں تو اس لئے میں یہ آپ کو سرپ کروں گا اور یہ ہمارا بہت ہی کہہ لیں کہ آپ یہ ہماری سکڑ بیٹی ہے جی بہت اچھی بچی ہے اور یہ ہمیں کھانا بھی سرپ کرتی ہے اپنے ممہ کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے پروپر روٹی بھی بنا لیتا ہے آٹا بھی گوند لیتا ہے بہت اچھا بچہ ہے جی آپ ہمارے بیٹے کے لئے دعا کریں اللہ پاک سب کے بچوں کو ایسے کریں تاکہ وہ بھی اپنے ممہ کے ساتھ ہیلپ کیا کریں یہ جی جناب صاحب انام علی صاحب چودری بن کے ہمارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تینکیو کشان علی مجھے یاد نہیں رہا مجھے یاد نہیں رہا انام علی کے بنام ہم لے کے نہیں آئے شکر انام علی کو نہیں سنا نہیں سنا کسی نے شکر آپ نے کیا سن لیا کیا سن لیا آپ نے کیا سن لیا آپ نے دبام وہ کہہ رہا ہے میں نے سن لیا آپ دبام نہیں لے گئی آج ہر بار ہم دکھا دے dire おدائی ہمیست Anderson یہ انہوں نے نے مجھے کہ ماں میرے مہمانوں کے پاس تھی آگے فرز کھوا ہے یہ ہے شاہم ڈے بیٹہ ہیں ایسے آپ سےlungenحر کیا نہ کرا ہنتا ہے دبل کر لکھلے بعد پہلے ایک او اینامہ نے کہا پھر پیا ہے اور کھانا بھی کھلایا تھا پچے بچے 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 اینامہ نے کھانا کیا پھر پیا ہے یہ پر کھانتے ہیں میں باقتا ہے ہم کھاناتے ہیں چندtatو ہے چمچ سیٹ کر رہا ہے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا چمچ بھی اور پلیٹ بھی اور یہ دیکھیں آپ نے دہی مولے بنائے ہیں بہت مزیدہ اس میں برب بھی رکھی ہوئی تاکہ ہے گرم نہ ہو جائے گرم تو کھانے کا ویسی بھی مزی نہیں آتا چنے والے چاول بنائے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہے آپ بھی کھائیں انجوائے کریں ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور ابھی آپ کو بہت ہی آگے جو ہم نے پلانٹ چکے ہیں اناہ علی کے ساتھ وہ بھی کرنا ہے ابھی میں کھانا ڈالتی ہوں اب مجھے بھی تھوڑے سے ڈال دیں تاکہ میں بھی کھا لوں اس کے بعد ہم آپ کو ساتھ ساتھ انٹرٹین کرتے رہیں گے اناہ علی کو بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کھانا شانہ ہمارا ہو گیا شکر اللہلہ الحمدلللہ کھانا ہم نے کھا لیا اور انام علی اچھانے لوگ ابھی ہمیں اپنی مارکٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹوائز ملتے ہیں تو آپ ٹوائز لیں اور یہ دیکھیں جناب شکھیاں مار رہا ہے انٹی آئی ہوئی اور وہ ان کو خوش کر رہا ہے اور خود بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور ہم جاتے ہیں ان کی مارکٹ میں چیزیں لیتے ہیں بچوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کون سے چھوٹے چھوٹے ٹوائز ملتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کون سے ٹوائز ہیں مجھے تو چھوٹے چھوٹے ٹوائز بہت پسند ہے یہ گیم نظر آئی ہے نام علی کہہ رہا ہے مجھے پہلے گیم کھلنی ہے تو اس کو پہلے گیم کھلاتے ہیں کون چیز ہوا ہے گائیڈ سے نام علی ہمیں چیزی لے کے دینے لگا ہے نام علی آپ نے کون سے چیزی لے کے دینے ہیں یہ ہوا ہے پوچھو چیزی لے کے دینے چھوٹے سے چھوٹے سے فیڈر ہے اس کے اندر اور یہ بھی کھلی ہوئی ہے باڑی ایک بول ہوتی ہے اس کے ساتھ مارتے ہیں یہ ٹکر کرتے ہیں ہمیں نہیں آتی کھلنے کتنے کی کھلتے ہیں کھلو نا کھلو نا کھلو شاہباز کھلو کھلو ایسے نہیں مارنی بول ہوں گئی بول ہوں گیا بول تو نکالو اس سے ٹکر مارتے ہیں تو پھر اندر چلی جاتی ہے جن کی کھلو آپ کھلو میں دیکھ رہی ہیں بول ہوں جو ہوں vão ڈجریز کی ہے ہو نہیں نہیں یہ زور سے یہاں کھلے نہیں رہا کھلنے آرہی رہے اس کو صحیح 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 زور سے مارنی ہے اوہ واو اوہ اوہ جب یہ صحیح صحیح اوہ انا ملی بھئی آپ کی کپڑے خراب ہو جائیں گے انا ملی یہ انا ملی کی ساری چیزیں لے لی ہیں بھئی آپ اپنی چیزیں پکڑ لو انا ملی اسے گیم کی طرف دھیان ہے پکڑا دو انا ملی اس کو دے دو پکڑا دو اسے بھئی یہ دیکھیں جی جناب یہ ویسے ہی چھلانگیں لگا رہا ہے شکر ہے آخری گول آگیا ہے گیا گیا میرا اپس میرا ایک گول سیون نائن آخری راؤنڈ جا رہا ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے جس کا راؤنڈ ہو گیا وہ جیتے گا یا ہارے گا جیتے گا جیتے گا آپ نے عظمت کے درست کرنا ہے ایک انڈا بھارہ ملی ہے ملی نے اپنی چیزیں لے لی ہیں اب ہم جا رہے ہیں گھر کو انا ملی ادھر دیکھنا رام سے گیت چیزیں گر جائیں گی یہ دیکھیں جی دوڑ لگا دی ہے مسٹر نے یہ سکول ہے جی جوہر پبلک سکول کے یہ کلاسیز ہیں جوہر پبلک سکول ہے یہ ہے ہمارا گھر یاہو چلیں چلیں اندر یہ دیکھیں جیتے ہیں اپنی ساری چیزیں بکھیر رہے ہیں اور بانو کو دکھا رہا ہے بانو سسٹر کو میں یہ لے کے آیا ہوں ہمارے لئے چیزیں لے یہ چھالی ہے آپ کے ہیں ہم انعاملی کی برڈے کریں گے پھر چیزیں سائیں گے کیوں پہلے چیزیں پہلے چیزیں بہت شوک ہے برڈے کرنے کا ہم انعاملی کی برڈے کرنے لگے ہیں یہاں پہ کیک رکھو شکل سے بہت پیارا لگا ہے انعاملی آگیا جاؤ یہ ہمارا کیوٹ سا بی بی انعاملی رکھو 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 چلیں سٹارٹ ہیپی برڈے ایسی ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے دیکھیں کتنی پیاری اور کتنے اچھے طریقے سے بچے نے کٹنگ کی ہے ہیپی برڈے بھئی یہ ناملی کو پیس کھلائیں اب اس کی برڈے ہے تو اس سے کھلا بھی دیں مجھ کو بھی دو پیس پھیڑیں دو پیس پھیڑیں حملی کی تو بڑے ہو چکے ہیں اب ان کے بھائیوں کی بھی بڑے ہو رہی ہے سب اپنا اپنا ایک حصہ ڈال رہے ہیں کیک کاٹنے میں تو سب کو پارٹی چھن کر کے دیتے ہیں کھائیں کے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ حافظ ڈیک کیئر